اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں جی آپ سب بہن بھائی ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج آپ کو ہم قلعے کی بار سے سیر کروائیں گے قلعہ باغ سر قلعہ باغ سر ٹھیک ہے جی یہ ہے جی قلعہ باغ سر کیونکہ اندر جانے کی دھومیں اجازت نہیں ہے یہاں سے رس پہ جاتا ہے اندر یہاں سے کیونکہ ابھی کھچروں پر فوجی ہے ہے ٹھیک تو یہ دیکھیں تو اس کے سامنے کہا ہے جی بلکل دوسری طرف انڈیا اور انڈیا کا قلعہ تو جو اور چیزیں ہیں نا وہ آپ کو دکھاتے ہیں جنگیر بادشاہ تھا جس کی بھی باقیات ادھر ہیں کچھ وہ ہمیں دکھائیں یہ کیا نام ہے ہمارے ساتھ ہیں جی اشفاق بھائی وہ دکھائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہ باقسر ہے اچھا وادی سمانی کا ایک خوبصورت جگہ ہے جس کو ہم باقسر کہتے ہیں اچھا باقسر میں ایک قلعہ جو میں بھی ہندو کی زبانے کا بنا ہے بعد میں اس کو مغلو نے قبضہ کیا تو قلعہ کے قریب جو یہ جگہ دیکھ رہے ہیں جامعہ میں بیٹھا یہ والی یہ والی یہ والی یہ اصل میں مغل بادشاہ جانگیر تھا اچھا جس کی وفات سادہ باس رائے کے جگہ کا نام ہے سمانی بادی کے اندر تو وہاں اس کی وفات نہیں تھی اور آہ کیونکہ آہ ڈیڑ باڈی لہور لے کے جانی تھی اور اس کا خطرہ ہوتا ہے خراب تو ان نے اس کی آنتیں نکال کے یہاں پر یہاں پر دفن کر دی اور باقی ڈیڑ باڈی جو ہے وہ لاہور لے گا جس کا مقبرہ شادرہ میں بھی موجود ہے اچھا تو یہ قلعہ جو ہے بعد میں مغلو نے قبضہ کیا اور مغلو کی دور میں بھی رہا تو یہ قلعہ بسکلی کسی ہندو کا بنا ہوئے بعد میں سکھوں نے بھی قبضہ کیا سکھوں کی بھی کچھ نشانیاں موجود ہیں اچھا ہندو کے مندر اور کچھ دیواروں کے اندر بدھ بنے گے جس سے اندر آتا کہ یہ ہندو کا بنا ہوا ہے ہندو کا بنا ہوا نہیں ہے تو اشفاق صاحب ہمیں اندر رسائی ملے گی جانے کی یا نہیں انشاءاللہ ٹرائے کریں گے ٹرائے جی ٹرائے ایک تو قلعہ کے اندر جائیں گے جی جی اس سے اندر بھی ایک آہ وہاں پہ ایک جگہ اس پہ ہم اب سکتے نہ جا سکے لیکن ہم موسلیہ مندر سے ہم بھی زیادہ کریں گے انشاءاللہ کہ آپ سب دوستوں کو قلعہ کے اندر سے بھی وزٹ کروائیں اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اجازت مل گئی تو ضرور ہم اندر سے بھی وزٹ کریں گے اگر ادروائز نہیں ملی تو ہم آپ کو باہر سے قلعہ کا وزٹ کروائیں گے اور یہ بھی بتائیں کہ ہر بندے کی رسائی اس قلعہ تک موجود نہیں ہے یہ آپ نے بتا دیا ہے بس اشفاق بھئی کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ یہاں تک پہنچ نہیں سکتا خود بخود نہیں پہنچ سکتا آرمی کی اجازت لینی پڑتی ہے یا اگر کسی نے آنا ہو تو اشفاق صاحب سے رابطہ کریں اشفاق صاحب سے رابطہ کریں میں اسی ویڈیو میں اسی ویڈیو میں میں ان کا نمبر مینشن کر دوں گا اور آپ ان سے رابطہ کریں اور اگر آنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو وزٹ کروا سکتے ہیں ان کے علاوہ بہت مشکل ہے آرمی بھائی ہم وزٹ کریں گے ہاں وادی اسمانی کا بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے بہت خوبصورت علاقہ ہے جی تو یہ تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اشفاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ ہمیں اندر سے بھی کلے کا ویو اور وزٹ کروا سکیں تو جیسے جیسے ہمارا بھی وزٹ ہوگا ہم بھی آپ کا ساتھ ساتھ کروائیں گے یہ دیکھیں نا کہ ہم کلے کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم نے ساتھ ساتھ اشفاق صاحب کی چینل کو بھی وزٹ کرنا ہے اشفاق صاحب جہاں پر اب ہم جا رہیں گے یہ دیکھیں جی ایک ایک ایسا کلہ کم تو ہر بندے کو یہاں پر اجازت نہیں ہے اب ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی وہ مورچے وغیرہ میرے کے حال پہ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی وہ مورچ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں ویو دیکھیں جی یہ سین دیکھیں جی کیا بات ہے ماشا اللہ کیا مولوں کا دور اور انگریزوں کا دور تھا ٹھیک ہے جی شواق صاحب ساتھ ساتھ ہم آپ کو وزٹ بھی کروا رہے ہیں بار بار سے تو دیکھتے ہیں شواق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اجازت ملی اندر جانے کی تو ہم اندر بھی جائیں گے تو شواق صاحب آگے چلے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت بڑھا قلعہ ہے بار بار سے تو ہم مکمل وزٹ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اندر سے بھی وزٹ کرواتے ہیں یا نہیں یہ قلعہ کی بار کی چار دیواری ہے جو بھی یہ بیٹھک نمایا کوئی چیز ایسی تھی یہ چیز ایسی تھی یہ چیز ہے یہ اس پر چیز ایسی تھی یہ دیکھیں شواق صاحب ہے کی چیز آئی کوئی بیٹک ٹائب ہی ہے یہ والی اچھا وہ رسطہ نہیں ہے وہ رسطہ نہیں ہے یہ مینن گیٹ اگلا آئی یہ ہونٹا ہے اندر سے وزٹی اچھا یہ یہ مینن گیٹ ہے یہ ہے یہ ہے یہ 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 پہنچہ یہ چیک کریں یہ بھی وہ ان کا کچھ ایسے ہی تھا یہ سیڑھی ہیں اوپر جا رہی ہیں دیکھتے ہیں یہ ہمیں اوپر جانے دیں گے یا نہیں اب تو یہ کھنڈر بنے پڑے ہیں جو بار کی چیزیں ہیں بار والی سیٹ تو یہ تو ساری اندر آرمی ہیں یہ آپ کی اپنی کانی ہے مسلمانوں سے پہلے ہندووں کو غمبت بنانا نہیں آتا تو کم از کم یہ جو خم راہ ہیں اس نے غمبت بنا ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کے آنے کے بعد دکھا ہے بیشنگو نے دیکھ کے بنایا ہے سکھوں نے ان سے سکھ لیا تھا کیونکہ مورتیاں شورتیاں ہیں اس لیے مجھے حقین ہے کہ یہ سارے حصے سکھوں گے ہیں ایسا ہوں یہ اوپر کو راستہ جاتا ہے ابھی دیکھتے ہیں اوپر چلتے ہیں یا نہیں تو اب جا رہے ہم تیخ خانے میں ان کو بند ہے ضرور ہوگی یہ ایف الحال تو مورچے ہیں یہ مورچے ہیں باقی یہ مورچے بھی ہیں یہ مورچے بننے گئے ہیں سدیوں میں یہ غرم ہوتا تھا تو ان چیزوں کے لئے بنا ہوا ہے آپ کو پتہ یہ کلہ آرام کے لئے تو نہیں ہوتا تھا نہیں یہ کلہ آرام نہیں ہے یہ بھی آگے مرچے سے مرچے بنے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں جی چلتے ہیں جی واپس یہ دیکھیں آپ سوک سکتے ہیں آج کی بار میں بنانے کی نہیں بہت مشکل ہے ہاتھ جکا میں چلتے ہیں یہ اوپر